دوستو آج ہم ایسے پرگتی سیل کسان سے ملوائیں گے جو آپ کو گیوں کے بارے میں گیوں میں کس ٹائم پہ کیا کھاٹ ڈالنا چاہیے کیا مارنا چاہیے وہ آپ کو جانکاری دیں گے نمسکار جی یہ گیوں کے بارے میں جو ہمارے کسان بھائیوں کو بتاؤ جی جیسے گیوں کی بیجائی ابھی آپ کر رہے ہو تو اس میں کس ٹائم پہ کون کون سی کھاٹ ڈالنی چاہیے کیسے جو ہم اپنے گیوں جو کسان نے لگایا اس کو کیسے جو ہے اچھا پیداوار کے لیے جو ہے کیا کیا چیز اس کے اندر ڈالنی چاہیے پہلے تو بھائی شاہب رام رام پہلے تو سب سے پہلے اب ہم کھیت کی جتائی اچھی طرح کریں دوسرا ہمارا گیا بیج اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے اور جس طرح گھون یا کوئی سورسی ڈھوڑا اس کو ٹچنی کرنے والا ہونا چاہیے ایک اپنا کوئی زمین میں ڈیمک یہ کچھ نہیں کھائے اپچار کر کے اپنی دعائی آتی ہے میں ان کو جیب کاربوڈیجم اس کو تھوڑا چھٹا دے کے پانی کا اس کو ملا کے وہ بیج ڈالنا چاہیے زمین کے اندر اچھی جتائی کے بعد میں یہ کہوں گا بھائی چالیس کلو بیج ایک کٹھا آپ اکھنڈا بھائی بولتے ہیں اس کے لیے بہت ہوتا ہے اور پیتیس کلو ہم ارائی کرتے ہیں مسین سے اس کے لیے بہت ہوتا ہے اس کا کارن کیا ہے ہم نو نو دھڑی دس دھڑی پچاس پچاس کلو بیج ڈال لیتے ہیں وہ پھوٹا کا ٹیم نہیں ملتا پھوٹا کم ہوتا اس سے جو بال آپس میں بڑھ کے یا ان کے گرسنوں کے لاش ٹائم میں بور جڑھ کے وہ بال چھوٹی چھوٹی آتی ہے اگر آپ پیتیس کلو جی اورائی میں اور چالیس کلو کھنڈا بھائی میں دیں گے تو آپ کی بال بھی لمبی آئیں گی اور پیداوار بھی زیادہ ہوگی پہلی دو گلتی ہم پیسے کا نقصان کرتے ہیں کہ بھر زیادہ گیوں ڈالتے ہیں اس کے بعد پیداوار کم ہوتی ہے دوسرا کارڈ یہ ہے وہ ہی گیوں کا ہے بھائی جب پیڑی اونے لگ جائے پھسل سنہری پھڑنے لگ جائے گیوں پہ اس کے بعد اس میں پانی ندیو اپنا سوریہ کرنوں سے زمین کی طاقت سے اس کو پکھنے دو پیداوار کا ایک یہ میں بھی مین کارڈ ہے اور یہ ہی ہے بھائی سہاں سب سے پہلے اپنے جو خط پتوار ہوتا ہے ہم اس کو اگاتے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں پھر اس کو مارتے ہیں پھر وہ پھوٹے جتنی کرنی ہے تو کیوں کی اس کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے کیوں خط پتوار جامنے لگ جائے پہلے تو بجائی کرتے ہی ایک دوائی آتی ہے اس کو بجائی کے چوبیس گھنٹے میں وہ مار دو وہ بھی نہیں مار سکتے آپ دو سپرے ہوں گے میرے انو بہت سے پہلے لیٹر کا سپرے کر دو تین دن کے بعد اس میں پانی دے دو پندرہ بیس پچیس دن کے اندر جو مروسی چھوٹا چھوٹا پتہ بھی نکھو لے گا وہ بلکل مروسی ختم ہو جائے گی لیٹر کا دو سوڑہ ایسو روپے کا آتا ہے پیکٹ اس کے بعد پانی دے دو وہ ختم جو تھوڑا بہت باقی ہوگا وہ خار مار کے اس کے بعد وہ سپرے کر کے اس کے بعد ٹوپک کا سپرے کر دو دوسرا آپ کا مروسی ختم ہو جائے گا اور گیاں بہت پیدا بار دے گا اور یہ ہی تیس پی تیس چالیس دن کے اندر ہی اس میں ہی چالیس دن کے اندر ہی اس میں خوراک دے کے بند کر دو جیسے گیاں میں جی جیسے این پی کے انیس انیس کا بھی سپرے مارتے ہیں وہ نہیں کلتے ہیں وہ بتا تو دیا اگر ہم سپرے کوئی بھی فصل پہ طاقت کا نہیں کرنا ہے مضبوط اسپورٹ پہ جس کے چوڑے پتے ہیں اسی کا سپرے اٹیک کرے گا پتے ہیں وہ اور ٹگڑا ہو جائے گا نیچے وڑا ہے وہ کمزور ہو جائے گا جس پہ نہیں جائے گا فصل برابر نہیں رہے گی جیسے آج کل جو ہے جی الگ الگ بھی جائے ہوئے ہیں ہو گے جیسے dan copies andastes hands 33 37 겁니다 آپ نے کون بید ہے کون تیسے استفاد ایسے اچھا چل رہا ہے 187 بھی ایسے اچھا چل رہا ہے екс دو سو بہتر بھی اچھا چل رہا ہے تیس چھاسی بھی اچھا چل رہا ہے تین سو تین بھی اچھا چل رہا ہے دیکھو اور سوٹے زمیدار کو تو ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چیئے جو پچھے ریکلر چل رہا ہے بیج اور جو نکل رہا ہے وہ ہی بیج بہو اور جس کے زیادہ کھیت ہے اس میں ایک دو کیلئے کا ایکسپیرمنٹ کر لیو یعنی کہ آپ وہ کے دیکھ لیو بھئی کم نکلتا ہے کہ زیادہ نکلتا ہے تو آپ نے جو ہے آپ نے کون سا جو چیار بھی راٹی لگا رکھی ہے بھائی اسی بار لگائی ہیں پہلے بھی آپ نے کون کون سی لگا ہے 187 لگا لیا 368 لگا لیا 396 بہت سالوں سے دے رہے ہیں بہت فصل بڑیا کیونکہ یہ 396 اور 368 تو جی اپنے یہاں پکڑ کر رکھی اس نے زمین کی کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا 187 دو سو بہتر یہ بھی لگا لیا یہ بھی اچھا نکلتا ہے 187 جو ہے یہ کتنا نکلتا ہے ایک اکھڑ گا یہ اکھڑ میں یہ نکل جاتا ہے پیچپن سے پیشیٹر ایڈسیٹ من کے قریب اور جو آپ دوسرا بھی بتا رہے تھے یہ پیچپن یہ سب ہی پیچپن سے ستر من کے قریب ہمارے ایریا میں نکل جاتے ہیں سونی بڑ ڈیسٹرک گوڑا ایریا میں دوستو کسان نے بہت اچھی جانگاری دی اور ایک دوسری بات اس میں بھی آپ فل کٹا مار لیتے ہو بھائی اس میں جس طرح اپنے اینکے پی این پی کے این پی کے ہے اس میں پوٹاس بھی ہے بارہ باتیس سوڑا جس طرح اس میں بارہ نوٹ نائٹروزن ہے جرمینیشن کے لیے اور اس میں باتیس پوٹاس ہے اور سوڑا اس میں اپنا کلسیوم ہے تو اس میں اس میں پانچ چیز ہے این پی کے بھی جرور آپ دے سکتے ہیں اس میں ڈی اے پی گھٹا دو ڈی اے پی تو ایسے اپنا گولام دیس تھا اس کے لیے دیا تھا بھائی تھوڑا آرثک مندی سے اوپر جائے اس کے تو یورینیم بولتے ہیں امریکہ جو اس کو نیریاد کرتا ہے ڈی اے پی تو ایسے بھی نہیں دینا چاہی ہے یوریا کم سے کم کرو یہ مای کرو نوٹنٹ ماتے جس طرح کلسیم برون ڈی اپنا پوٹاس اسے نہ تو شریر مہنی ہوتی کوئی بھی بیج میں اس میں اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے تھوڑا اپنا سسٹم کریج کو بدلو کیونکہ ایک چیز ہو رہا ہے جی جیسے ہم ابھی گھانگانہ گاؤں میں کھڑے ہیں گھانا کے پاس اب جیسے کسان یوں گاتا ہے تیس چیاسی تین سو چھے ہیں جو نورملی کھانے میں لیتے ہیں اس کا ریٹ بھی تھوڑا مینگا ہوتا ہے انتیس سٹھ ایک سو ستاسی ہے لیکن اپنے آس پاس کے جو کسان ہیں یا پھر جو ویسے بیجنس مین ہیں یا نورملی جو نوکری والے جو بندے ہیں جن کے زمین نہیں ہوتی یا وہ جو ہے آٹا ہے یا پھر گیوں اس کو لے کے کھاتے ہیں مول لیتے ہیں جیسے کسان کا تو پیدا ہوتا ہے لیکن آج کل کیا کریج چلا ہوا ہے کہ جو کسان کا تیس چیاسی ہے ان کو نہیں لے کے آج کل ایم پی کا جو گیوں آیا ہوا ہے اس کو کھاتے ہیں اس کے پر آپ کی کیا رائے ہیں ایسا بھائیہ ابھی ایم پی کا جو ہارڈ ہوتا ہے اور وہ آرڈ کے کوالٹی آپ آڈے اریانے میں بھون لگے تین سو تین گیوں لال اور تھوڑا ٹائٹ ہے اور تیس چیسی ٹائٹ ہے وہ اپنا جن سو تین سو چھے تھا وہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا جو گی ایم پی کو لائک کرتا تھا وہ ہی بھی اپنے آنے لگے اپنا دیکھ کے ایم پی والے مور تین سو تین مور اور تیس چیسی ماں بھی کوئی ڈیفرینس نہیں رہا وائٹ روٹی آئیں گی اچھی روٹی آئے ہم خود بناتے ہیں ہم نے دونوں یوز کر کے دیکھ لیا ایم پی آر یعنہ تین سو چھے اور تیس چیسی اور جی آمنہ تین سو تین یہ لگ بگ سیم ہی ہے آپ اچھے کسان سے جو کم کھار مارتا ہو یا کم ڈی اپی گیرتا ہو اس سے آپ خرید دو اور روٹی بڑھاؤ اور سب برابر ہے وہ کھانے میں روٹی بنانے میں وہ ہی نرم روٹی رہتی ہے سپید آتی ہے لگ ٹائم ڈیوٹی بھی نرم ہی رہتی آج آپ اپنا جو نمبر بتاؤ چھنوہ سات سو دس 10 1001 انیل کمار شنوب دوھ سنگھ گاؤں گنگانا ایک سرپنچ دوستو کسان نے بہت اچھی جانکاری دی یہ سرپچ بھی رہ چکے ہیں پہلے انہوں نے ٹیکٹ کے بارے میں بھی دی وہ ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پر ڈال رکھی ہے پیڈی دان کے بارے میں بھی جانکاری دی اور گیوں کے بارے میں عبدی سبھی کسان بھائیوں کا در سکو گا بہت بہت دنیواد